اللہ کے بندہ دین کو سمجھو قرآن توحید ہے توحید پر آوگے پھر یہ جن بھی تم سے ڈریں گے یہ چھوٹی بڑی مخلوقیں بھی ڈریں گی کہ یہ تو بندہ توقل ہی ہے اس کو کہتے ہیں توقل کو کہتے ہیں روحانی طاقت شوب دے بازی کو روحانی طاقت نہیں کہتے کہ کبوتر ٹوپی سے نکال دیا تو یہ ولی اللہ ہے جا کر دیکھو یورپ میں کیسے کیسے وہ ٹیکنیک بتاتے ہیں کہ بندہ ہل کے رہ جاتے ہیں وہ کہتا ہے ہزاروں مجمع کو کہتا ہے جو چاہتے ہو لکھو چٹوں پہ لکھو پھر اس کو اینکر کو بتاتا ہے میں بتاؤں یہ سب کیا لکھیں گے یہ سب سٹار ڈالیں گے چون کہ وہ کہن ہے شیطان نے ان کو القاہ کیا سب کو یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو وہ یہ لکھے گا تو آپ کے یہ ولی ہے وہ بیٹھا ہوا ہے سٹیج پہ بیٹھا ہے کافر ہے یہاں جو یہ کام کر دے تو وہ لی بن جاتا ہے وہاں وہ میجک مین بن جاتا ہے اللہ کے بندوں فکر کرو اپنے ایمان کی قرآن حدیث کو سمجھو پھر تمہیں کوئی گمرانی کرے گا ان طویز بتیوں کے دھاگوں کے چکروں سے نکلو صبح اٹھو فجر پڑھو خود بخود تم پر جادو ہو جاتا ہے خود بخود جو نہیں پڑھتا ہے فجر نبی صلی اللہ علیہ کی گدی کے پیچھے تین گرے لگاتا ہے یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو سو نہ جلدی صبح پھر جاد کھلتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو نماز کے لیے اٹھتا ہے اس کی پہلی گرہ کھل جاتی ہے جو وضو گسل کرتا ہے اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے جو نماز پڑھ چکتا ہے اس کی تیسری گرہ کھل جاتی ہے اب بتاؤ کہ جو نہیں اٹھتا گرہ پہ گرے لگے گی پھر کھلے گی نہ کٹے گی نہ کھلے گی آج ہمیں گرے لگی ہیں اس گرہ کو کھولنا ہے صبح اللہ کے فضل سے اللہ سے مدد مانگ کے اٹھو دیکھو کیسے جادو ٹوٹا ہے جب بعد میں فجر پڑھ چکتا ہے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے بندے تو میری ایمان میں آ گیا جب اللہ گرنٹی دے دے اس کا کوئی کچھ کر سکتا ہے کہا جی صرف ایک تصویح پڑھ لو فجر کے بعد اللہ کی قسم کائنات میں کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا کہ تم پر کچھ جادو کر سکے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ یہ بتی نہیں ہے ادھر لے لو تو ادھر رکھ لو ادھر جلاو تو ادھر رکھو تمہال پاؤ تو یہ کرو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ جس نے سبحان اللہ وابحمد سبحان اللہ لزیم صبح سو بار پڑھ لیا سمندر کی جھاک کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے ایک تصویح سے اللہ وہ ماف کر دے گا یہ وابال ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے یہ بیمارییں یہ ادمیشیں یہ اولادوں کی پکڑ یہ ساری کیا ہے یہ ہماری بیماری ہمیں پکڑا ہوا ہے ہمارے عمال نے ہم جھوٹ بولتے ہیں خیانت کرتے ہیں ہم ہمسائے کو تنگ کرتے ہیں ہمیں ڈر ہی نہیں ہے اللہ کا ڈرتے ہیں تو یا پولیس سے ڈرتے ہیں یا کیمرے سے ڈرتے ہیں کہ کیمرہ لگا ہوا ہے یہاں کو غلطی نہ ہو جائے کاش اللہ سے ڈر جائیں تو پھر دیکھو اللہ پاک تمہیں کہاں کہاں سے رزق عطا کرتا ہے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ